ہائی ایوریون ویڈیو میں ہم پوری ڈسکیشن کرنے والے آپ کے ساتھ اور آپ کو بتائیں گے کہ راؤنڈ ٹو میں کتنا ایک سکیڈ آف ہو سکتا ہے ٹھیک ہے راؤنڈ ٹو میں پورا بات کریں گے آپ پر راؤنڈ ٹو کی پوری ڈیٹیل ویڈیو ہے یہ راؤنڈ ٹو میں اور یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پورا سکیڈیول ہمارا کیا ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کتنی سیڈز ہیں جو فائنل ویکنڈ سیڈز رہیں گ ہر ایک کالوج میں اور ہر ایک کیٹیگری میں یہ ساری ہم بات کرنے والے تو پہلے میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ ہمارا ایک ٹیلیگرم چینل ہے اس کی لنک دسکیپشن میں مل جائے گی اس میں جتنی بھی پورن اپ ڈیٹس ہوتی ہیں آپ کی پنجاب کی کاؤنسنگ کے ریلیٹڈ یا آل انڈیا کوٹا کی کاؤنسنگ کے ریلیٹڈ یا آگے آپ ایم بی بی ایس میں انٹر کر رہے ہو تو اس میں جتنی بھی پورن چیزیں ہوں گی وہ سارے ہم اپنے ٹیلیگ تک چلنے والی ہے یہ پنجاب نے افیشل ویب سیٹ پر یہاں پر اناؤنس کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دیفرنٹ دیفرنٹ یہاں پر فیز ہیں جو آپ کو پے کرنی ہے دیکھو کیا ہے سیکنڈ رون میں سب سے پہلے تو اپنی جو یہاں پر انہوں نے ویکنسی کی جو آج نکالی ہے ویکنسیٹس کی جو نکالی ہے انہوں نے لسٹ ہوا ہمارے پاس چھ سپتمبر کو آج نکال دیا انہوں نے اور جو ڈیٹا فریش آنلائی ریجسٹریشن ج جو آپ نہیں رہے گی اور دیپوزیشن آف اپلیکیشن اور سکیوٹی فید دیپوزیٹ ہو رہے گی وہ آپ کی ڈیٹ ہمارے پاس انہوں نے دیا ہے سات سپتمبر سے دس سپتمبر تک چلنے والی ہے ٹھیک ہے اس میں اگر سو آگے پڑھنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک MBBS کے چینل ہے جس میں ہم پوری MBBS کا کنٹینٹ ڈالنے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ MBBS جرنی میں آپ کو کس طرح سے پورا چلنا ہے ٹھیک ہے اس میں مطلب جیسے student میں مطلب MBBS student میں آپ کو پورا guide کروں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ exams میں کیسے تیاری کرنی ہے MBBS میں اس میں کون کو تھی بیچیت ہیں جہاں سے آپ تیاری کر سکتے ہو کون کو تھی teachers ہیں جو آپ follow کر سکتے ہو 1st year میں 2nd year میں 3rd year میں 4th year میں تو آپ کو سارا guide کروں گا میں آپ کو as an MBBS student میں آپ کو اپنی پوری MBBS کی جرنی جو ہوگی اسے اسی کے basis پر پورا experience شیئر کروں گا اور ہر ایک چیز وہاں پر بتاؤں گا اس چینل پہ تو اس کو بھی ضرور subscribe کریں link اس کی description میں آپ کو مل جائے گی اس میں important videos آپ کے لئے آنے والی ہیں تو اس کو ضرور check out کریں اس کی link description میں مل جائے گی آپ سے سب سے request ہے کہ آپ ضرور اسے subscribe کریں اور وہاں پر جو بھی ہے جتنے بھی registered candidates ہیں جو بھی مطلب interested ہیں participate کرنا چاہتے ہیں 2nd round میں انہیں جو ہے یہ security fee deposit کرنی پڑے گی 2nd round کی counselling میں clear ہو گیا اب اگر ہم بات کریں کہ the aspirant can correct or edit in online application from multiple time till the last date last date سے پہلے آپ کتنی بار بھی اس کو edit کرو وہ آپ edit کر سکتے ہو اس میں کوئی issue نہیں ہے اس کے بعد وہ automatically lock ہو جائیں گی ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں last date for submitting the willingness along with security fee security fee کی last date کب تک رہے گی کب تک آپ 2nd round کی security fee جو ہے وہ آپ pay کر سکتے ہو وہ رہے گی آپ کی 7 سے 10 تک مطلب اس کی date ہے اور جو amount میں دو لاکھ دونوں اگر کر رہے ہو اور صرف پرائیویٹ کر رہے ہو تو دو لاکھ ہے ٹھیک اسکیو ٹی فی تو اس چیز کو دھیان میں رکھیں گے آپ اس کے بعد اگر ہم بات کریں last date for correction of online field application form is 11 11 سپتمبر کو آپ کو مطلب اگر چاہتے ہو کہ correction کرنی ہے editing کرنی ہے تو وہ آپ 11 سے پہلے کر سکتے ہو clear ہے اگر ہم بات کریں fresh application اور invited fire یہاں پر یہ چیزیں لکھیں ان کو main نہیں ہے دیکھو main main چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر بات کریں last date for submitting admission application form for nri kota کے لیے تو وہ اپنی 10 ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں minority christian minority ان کے لیے جو candidates ہیں جو apply کرنا چاہتے ہیں ان کے under تو وہ مطلب report کر سکتے ہیں minority institute میں جا کے وہاں بے report کرنا پڑے گا آپ کو verification کے لیے تو وہ آپ کی 9 سے 10 تک چلنے والی 9 سے 9 سپتمبر سے 10 سپتمبر تک چلنے والی ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں provisional merit list کا جو display ہوگا وہ کب تک ہوگا تو وہ 12 سپتمبر کو آپ کا ہو جائے گا provisional merit list ٹھیک لے گی second round کے لیے ٹھیک ہے next اگر ہم بات کریں candidates who will submit our willingness for second round including nri candidate will submit the online preferences جو رہیں گی آپ کی مطلب choice feeling جو رہے گی second round کی وہ آپ کی 12 سے 15 تک چلے گی 12 سپتمبر سے لے گا 15 سپتمبر تک آپ کی choice feeling چلنے والی ہے processing of seat alarm seat alarm کا جو processing ہوگا وہ آپ کا 16 سے 17 تک چلنے والا ہے 16 in 17 کو آپ کی seat alarm کی process ہوگا اور اس کا جو result ہوگا جو announce کر دیا جائے گا آپ کو 18 کو آپ کو announce ہو جائے گا second round کا result جو 18 تاریخ کو نکل جائے گا یہ کونسا college ہمیں allot ہوا ہے اس کے بعد جو آپ نے پاس next last date time of submission کو کوئی objection میرا کرنی ہے تو 19 کو آپ کو time دیا جائے گا اور اس کے بعد اگر کوئی change کرنی ہے provisional allotment letter میں تو وہ 20 کو آ جائے گا اور مطلب changing اگر کوئی ہوگی تو ٹھیک ہے اس کے بعد next جو آ جائے گی available on university website we report the respective college وہ کب سے کب تک آپ report پاؤ گے مطلب colleges میں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں 21 سے 26 تک رہے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ چیز بھی آپ کو mention کر دی گئی ہے تو یہاں پر ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہو ایک بار یہ ساری جو ڈیٹیل ہیں وہ ہم نے telegram channel پہ provide کر دی آپ وہاں پہ check کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جو اپنا vacant seats ہیں وہ کتنی ہیں vacant seats کتنی ہیں تو چلی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی کتنی seats available ہیں ہارے colleges میں ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں آپ کی state quota کی counselling پنجاب کی counselling پوری اس میں آپ کو guide کریں گے a to z آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے counselling کرنی ہے round 2 میں کس طرح سے participate کرنا ہے کس طرح سے upgrade کرنا ہے پوری آپ کو college کے بارے میں information دی جاتی ہے اس میں college کی فیز کتنی رہتی ہے اس میں پورا اس کا infrastructure کیا سا ہے cut off کیا سا رنکنگ کیا سی اس کے basis پر آپ کو preferences تیار کر کے دی جاتی ہے proper counselling دی جاتی ہے ملکہ پوری آپ کو guidance 1 to 1 آپ میرے سے بات کر سکو گے آپ کو صرف 899 روپیز پیمنٹ کرنی ہے whatsapp ہے message کر دو وہاں پر آپ کو QR code بیج دیا جائے گا اور وہاں پر پیمنٹ کر کے آپ screenshot بیج کے آپ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہو ٹھیک ہے تو اگر proper guidance کسی کو چاہیے counselling میں تو وہ ہمارے اس plan کو giant کر سکتا ہے جس میں آپ کو a to zr پورا ہم guide کرنے والے کوئی بھی دکت نہیں آئی گی آپ کو ٹھیک ہے آپ کو جتنے بھی مدلب آپ کے marks ہیں آپ کو پورے cut off کے بارے میں بتایا جائے گا آپ کو پوری rank جو ہے اس کے according آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سے qualities مل سکتے ہیں تو آپ کو صرف 899 روپیز پیمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں کسی میں امیر پاس available ہیں seat open میں اگر دیکھیں government quota میں 9 seats available ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں next next دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ جو sc category ہے اس میں 3 seats available ہیں gmc amrit sar میں bc میں کوئی seat available نہیں ہے handy میں 4 seats available ہیں اس کے بعد TA میں 1 seat available ہے جس میں available ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے next اگر ہم بات کریں یہ امرض سرکہ میں نے آپ کو بتایا یہ government medical college امرض سرکہ بتایا ہے ٹھیک ہے next اگر ہم بات کریں government medical college امرض سرکہ میں اور کون سی seat available ہے pp میں 2 seats available ہیں freedom fighter میں ایک seat ہے ews میں ایک seat ہے یہاں پر یہ ہم نے امرض سرکہ آپ کو بتا دیئے ٹھیک ہے ہم نے پاس اور کہاں کون سیٹ available ہیں تو pp میں 2 seats available ہیں ff میں 2 seats ہیں ews میں کوئی seat نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پٹیالا کا میں نے بتا دیئے ٹھیک ہے اب next بات کریں فرید کوٹ کی یہاں پر کتنی seats available ہیں تو open میں 2 seats ہیں آپ کے پاس فرید کوٹ میں ٹھیک ہے اور بات کریں یہاں پر گرو گوبند medical فرید کوٹ میں bc میں تو ایک seat available sd میں کوئی seat یہاں پر available نہیں ہے ٹھیک ہے اگر بات کریں یہاں پر ہانڈی میں تو 5 seats available ہیں دیکھو آپ جو preferences آپ رکھو گے تو وہ سی basis پر رکھنا جاں اب seat available ہوں تو preferences بنانے میں اگر دکتہ آ رہی ہمارا کونسنگ plane آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے next بات کر لیتے ہیں یہاں پر گورنمنٹ کوٹ میں اگر بات کریں فرید کوٹ میں defense میں ایک seat ہے اور ایک pp میں بھی ہے next اگر ہم بات کریں عدیش میں تو 20 seats available ہیں عدیش میں یہ private college ہے اس میں اگر بات کریں semi government کی تو اس میں 20 seats available ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں دیکھو محالی کا بھی بتا رہا رہا ہوں میں پہلے یہ دیکھ لو عدیش بٹھنڈا کا یہاں پر جو government seat ہے اس میں open میں 20 seats available ہیں اور بات کریں اس میں SC category میں government کوٹہ میں تو 17 seats available ہیں BC میں یہاں پر 4 seats available ہیں ہانڈی میں 3 seats ہیں اور یہاں پر باقی والی categories آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے منیجمنٹ کوٹہ میں آپ دیکھ سکتے ہو منیجمنٹ کوٹہ open جو ہے اس میں آپ کے پاس 5 seats available ہیں آدیش میں منیجمنٹ کوٹہ SC میں 7 seats available ہیں منیجمنٹ کوٹہ BC میں 5 seats available ہانڈی میں 4 seats available ہیں ٹھیک ہے باقی والی categories آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے mention کر دیئے میں نے screen پہ next اگر ہم بات کریں next college کی DMC ludiyana کی بات کرتے ہیں یہاں پر open میں اگر ہم بات کریں DMC ludiyana میں DMC ludiyana میں open میں ہمارے پاس government کوٹہ میں 9 seats available ہیں clear ہو گیا next اگر ہم بات کریں DMC ludiyana میں government کوٹہ میں SC میں 4 seats ہیں BC میں 1 seat ہے اس کے بعد ہانڈی میں 3 seats ہیں باقی والے آپ دیکھ سکتے ہو government کوٹہ میں یہاں پر seats نہیں ہے DMC میں منیجمنٹ کوٹہ میں 2 seats ہی available ہیں SC میں کوئی seat نہیں ہے BC میں ہمارے پاس 1 seat ہے ہانڈی میں دیکھو یہاں پر 2 seats ہیں اگر ہم بات کریں گیان ساگر کی تو اس میں ہمارے پاس 11 seat available ہے government کوٹہ میں اسے کی بات کریں تو 6 seats available ہیں اس کے بعد ہانڈی میں اگر ہم بات کریں government کوٹہ میں تو یہاں پر 4 seats available ہیں clear ہو گیا next اگر ہم بات کریں اس میں گیان ساگر میں government PP کی 1 seat available ہے اور FF کی 1 seat ہے اور JK والوں کی 1 seat ہے 8 seats ہمارے پاس منیجمنٹ کوٹہ میں آپ نے پاس گیان ساگر میں پڑی ہوئی ہیں اور منیجمنٹ کوٹہ میں SE میں ہمارے پاس 3 seats available ہیں گیان ساگر میں clear next اگر ہم بات کریں گیان ساگر میں منیجمنٹ میں BC میں کوئی seat نہیں ہے ہانڈی میں 4 seats ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو سبھی کٹیگریز کی منیجمنٹ میں کتنی seats ہیں گیان ساگر میں next college کو ہم لے لیتے ہیں یہاں پہ PIMS سے اندر تو PIMS میں آپ دیکھیں گی گورنمنٹ کوٹہ کی open میں 4 seats ہیں گورنمنٹ کوٹہ دو seats ہیں BC میں ٹھیک ہے PIMS میں ہانڈی میں 4 seats ہانڈی میں 4 seats available ہیں maximum colleges میں آپ دیکھ سکتے ہو next اگر ہم بات کریں یہاں پر منیجمنٹ کوٹہ میں ان والی کٹیگریز میں کوئی seat نہیں ہے اپنے PIMS میں یہاں پر Freedom Fighter اور PP کی ایک ایک seat ہے اور JK والوں کی بھی ایک ایک seat ہے next یہ تو ہوگیا اپنا PIMS اگر بات کریں SGRD کی تو منیورٹی کوٹہ میں اگر ہم بات کریں open میں تو 7 seats SCRD میں available ہیں اپن کوٹہ میں اگر بات کریں یہاں پر open میں SCRD میں 19 seats available ہیں اور اپن کوٹہ میں SC میں ہمارے پاس 16 seats ہیں BC میں 4 seats ہیں ہانڈی میں 4 seats ہیں defense میں بھی ایک seat ہے اور PP میں ایک seat ہے FF میں ایک seat ہے JK میں ایک seat ہے Minority یہاں پر آگیا next college جو Christian Medical College لودھیان ہے CMC Minority کوٹہ میں اگر ہم بات کریں 2A میں ایک seat available ہے 2B میں 3 seats available ہیں 2C میں ایک seat ہے 2D میں ایک seat ہے E میں دیکھ سکتے ہو ایک seat F میں 3 ہیں G میں 4 seats available ہیں اور CMC میں open کوٹہ کی بات کریں IQ میں تو 2 seats available ہیں open کوٹہ open میں بات کریں تو 2 seats available ہیں open کوٹہ SC کی بات کریں CMC میں تو ایک seat available ہے clear next اگر ہم بات کریں قیام پر CMC میں open BC میں کتنی seats ہیں تو کوئی seat available نہیں next بات کریں محالی میں Dr. BR College محالی جو ہے اس میں government کوٹہ میں ایک seat available ہے open میں SC میں بھی A کا BC میں بھی A کا handi میں 4 seats باقی ان والی category میں کسی میں کوئی seat نہیں ہے PP اور FF میں ایک ایک seat محالی میں available ہے تو میں نے آپ کو MBBS کی ساری seats جتنی available ہیں میں نے آپ کو بتا دیئے کہ کتنی seats ہیں ہرے college میں available clear ہو گیا اب یہاں پر dental colleges کی میں دکھا دیتا سکرین میں آپ دیکھ سکتے ویسے اس کی PDF ہمارے telegram چینل پہ پڑی ہوئی ہے تو وہاں پہ چیک کر سکتے ہو میں آپ بتا دیئے کہ کیا ہمارے پاس سینیریو MBBS کا چینل ہے اس میں آپ چیک کر سکتے ہو کہ round 2 میں ہمارے پاس کتنا expected cut up ہو سکتے ہے اس رکھیں گے ملتا ہے اس next ویڈیو میں تب تک کے لیے چینل کو ضرور subscribe کر لیجئے ہمارے دوسرے چینل پہ ہم round 2 کا expected cut off جو ہمارے پاس پنجاب میں کتنا ہو سکتا ویڈیو رکھیں اس میں ہم صبح ویڈیو ڈال دیں گے تو اس کی ویڈیو ڈال بھی دی ہوگی لنک دسکرپشن میں چیک کر لیجئے اس کی ویڈیو ہم نے ڈال دی ہوگی تو وہ کو ضرور چیک ڈال کریں ٹھیک موسیقی موسیقی